السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے تاہم علماء پاکستان اور تبلیغی ملک اور عالمی جماعت خدام الدین کے متعلقین اس بات کے قائل ہیں کہ دلی کے تبلیغی مرکز کے امیر حضرت مولانا سعب دامد برکاتہوں کی امارت پر تمام دنیا کے علماء کا اعتماد ہے اور ہم بھی ان کی امارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں آج دنیا میں حضرت اخدس مولانا محمد لیاس دیلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے جانشین اول حضرت مولانا محمد یوسف دیلوی کی تبلیغی خدمات پوری دنیا میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور مولانا محمد سعید دیلوی امیر تبلیغی مرکز دیلی پر اسی طرح کا اعتماد تمام دنیا کے علماء کو ہے جیسے ان کے پرداد آخر تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض حلقے مولانا تارک جمیل صاحب کو بدنام کرنے کے لیے ان کی ذات کو مولانا سعید صاحب پر عدم اعتماد کا ذریعہ سمجھتے ہیں حالانکہ مولانا تارک جمیل بھی ہماری طرح مولانا سعید دیلوی کی امارت پر متفق ہے جئنا الى الدنیا كی ندعو الى اللہ لنشر الخیر فی الکونی